اسرائیلی حملے کا خدشہ اور حزباللہ کے اب بوری سربراہ بخارسہ بیران منتقل کر دیا گئے ہیں اب اسرائیل کے جانب سے ان کو بھی قطر کرنے کی دھمکی دی جاری ہے نائم قاسم صاحب کو اب انہیں تہران منتقل کر دیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیزے یہ ایک ایرم نیوز ایجنسی ہے جو مزدہ عرب امارات میں ہے اس کی رپورٹ ہے یہ کہ جب اس خدشے سے کہ جب دھمکی دی اسرائیل نے تو ان کو سیف ایگزٹ کے ذریعے ان کو تہران پچا دیا گیا تاکہ ان کی زندگی ولنربلہ ہو ان کی لائف یہ جو قاسم نائم قاسم صاحب ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ تیسرے اہم رینما تھے پہلے اپنے حزباللہ کے جو صدر تھے حسن نصرلہ پھر اس کے بعد سنوار اور اب یہ تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور لیڈر سے وہ محروم ہو جائیں لہٰذا ان کو بیروت سے تہران منتقل کر دیا گیا ہے جس کو ایکشن کہتے ہیں وہ ہے اچھی بات ہے لیکن دو چیزیں اور اس سے زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو لبنان سے ڈون حملہ ہوا تھا نیتن یاہو کے گھر کے اوپر میرے خیال سے اس نے بھی کافی جس کو پنجابیوں کہتے ہیں چولیں ہی لانا وہ کافی میرے خیال سے اسرائیلی حکومت بھی اسرائیلی فوج بھی اور خود نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ سخت پریشان ہوں گے اس سے اس لیے کہ یہ تیہ ہو گیا کہ تمام تر سسٹمز کے باوجود اب تو سنائے کہ تھارڈ بھی لگا دیا وہ جو مزائل شکر نظام ہے امریکہ نے وہ لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے پرائیم سٹر کے گھر بھی ونرے بل ہے وہاں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے ڈرون جو ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیتن یاہو کا جو رییکشن ہمارے سامنے آیا ہے اس حملے کے بعد سے وہ یہ ہے کہ جناب ہم تو یہ جنگ جیت کے چھوڑیں گے جب تک ہمارے ہم لوگ مارتے رہیں گے ان کے جب تک ہمارے کہدی نہیں مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ ان کے لوگ مارتے رہیں گے اور وہ آپ کے کہدی جو ہیں وہ آرام سے سمپلی واک بیک ہوں بلکل ایسا تو نہیں ہوتا نا کہیں بھی نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور خواہش کا ازار کی ہے کہ جی وہ ہمارے جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے یعنی شمالی علاقہ جات سے ان کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں وہ جس طریقے سے ڈر کے بھاگے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آ کے انہی گھروں میں پھر بسیں گے جہاں اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی ہے یہ بھی ہو گئے اپنی جگہ دوسری بات یہ ہے اسریلی فوج کا کرنل مارا گیا جب یہ ٹاپ لیول کے جو سینئر فوجی حکام ہوتے ہیں جب ان کی مواد شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی فورسز کے لیے بڑا ڈیمورالائزنگ فیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے ایک وہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ وہ ایک ماں کا میسیج جو ہے جو جس نے خودکشی کی ہے اسریلی فوج ہی نے اس نے کہا کہ جی وہ غزہ سے تو نکلایا لیکن غزہ اس سے باہر نہیں نکل سکا اس نے جتنی خونریزی وہاں دیکھی وہ سروائی بھی نہیں کر سکا اس کے نفس جواب دے گئے تو یہ حال جب اسریلی جو وہاں ظلم کر رہے ہیں ان کا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ غزہ کے لوگوں کی کیا قفیت ہوگی اس کے باوجود وہ اپنی کاؤس پر کھڑے ہیں سلوٹ ٹو دم ایک اور بات جو بہت ضروری کہنی ہے وہ یہ کہ کدر ہیں ہمارے اسلامی دنیا کے رہنما ہمارے لیڈر کدر ہے وہ اسلامی سیکیورٹی فورس جو بنی تھی کدر ہے او آئی سی کدر ہے عرب لیگ what are we doing مجھے تو شرم آتی ہے اب اس بات کو بھی بار بار دوراتے ہوئے لیکن یہ اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اگر اس کو کسی طرف سے genuine resistance ملی ہوتی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے اکثر کے پاس بہت trained well equipped forces ہیں ان کی air force بہت strong ہے لبنان پر حملہ کرنے سے پہلے تو یہ اقدامات کر لیا جانے چاہیے تھے کہ لبنان کو vulnerable نہ ہونے دیا جائے مطلب ہے اب مشکل سے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو کوئی ٹن کئی ٹن جو سمان بھیجا ہے relief goods وہ پہنچا ہے بیروت باقی کیا کر رہے ہیں باقی لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں اور غزہ جو ہے وہ ایک قبرستان میں تبدیل ہو چکا لبنان کو بھی اب قبرستان بنانے کی سادش ہو رہی ہے کب تک خاموشی سے یہ ظلم ساہا جائے گا بلکل بخار صاحب مسلم کنٹریز کی خاموشی کی وجہ سے ہمارے اتنے سپریم لیڈرز ہو ہیں وہ ہمارے سے دور چلے گئے مجرمانہ خاموشی ضرور لگا ہے اور یہاں یہاں سے انوارگی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی ہم نے ٹی وی پر دیکھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شہادت کی موت چاہیے مطلب ہمارے اتنے بہادر لیڈران کا اس طرح سے اسرائیل قتل عام کر رہا ہے یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے دیکھیں بات ہم بار بار کر چکے ہیں مجھے تو اب یہ بار بار کہتے ہو بھی شرمانے لگی ہے کہ بشمول میرے اپنے ملک کے ہم نے بھی سوائے لپ سروس کے سوائے تقاریر کے اور کچھ کر کے نہیں دیا ہے ہمارے ہاں ایسی تنظیمات ہیں ایسی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو یقیناً کچھ کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی ان میں سب سے آگے ہیں مولانا فضل الرمان کی جماعت جو ہے بہت آگے ہیں لیکن ان ایکشن اور جو فیصل نہ کرنے کی سکت جو ہے وہ ہماری حکومت میں نہیں ہے تو یہ جب تک مسلمان خاموشی اختیار کیے رہیں گے اسی طریقے سے فلسطینیوں کا خون بہتا رہے گا اور وہاں جبرو تصدد کی اور زیاستی جبر کی نئی داستانیں تحریر ہوتی رہیں گی بخاری صاحب اگر اسی طرح سے یہ جنگ چلتی رہتی ہے ایک سال اور تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے ایک سال کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا دیکھیں منظرنامہ تو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں لیکن پھر وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام ہے ان کی حمد کو جو اس سب کچھ کو ریزسٹ کر رہے ہیں ایک آواز آپ کو غزہ سے نہیں سنائی دی اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوگی تعداد میں لوگ زخمی ہیں کسی نے فلسطینین کاؤز یا کسی نے حماس کے خلاف ایک لفظ کہا مخاری صاحب ہم نے دیکھا یہ بات آپ کے برکل ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جب بھی کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے کسی بھی لیڈر کو ٹارگٹ کرتا ہے تو پہلے دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے اب جس طرح سے اب نائم قاسم صاحب کی قتل کرنے کی دھمکی دیا ہے اسرائیل نے ان کا محفوظ رہنا اور ان کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے اس وقت دیکھئے بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہ بہت ہی سیزنڈ لیڈر ہیں لیکن میں ایک ارز کروں کہ ان کو بیروٹ سے تہرگان شفٹ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی زندگی کوئی یقینی بنایا جائے اور اسرائیل اب دس دفعہ سوچے گا ایران میں اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کے لیے پہلی کاروائی کا جواب اس کو مل چکا ہے اور ساتھ یہ دھمکی نہیں یہ اوپن تھرٹ ہے ایران کی طرف سے کہ اگر تم نے جوابی حملہ اب کیا تو جو ہم کریں گے وہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں نائم قاسم صاحب کو تہران منتقل کر دیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے یہ کھل عام اسرائیل کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا ہمارا جوابی حملہ بہت بڑا ہوگا پروگرام سے ابھی ہمیں دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ